بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک کا رستہ لی ہے لہذا ایک حدیث سنتے جائے اپنے اس مدان جو بدلین کے طور پر حق امار کے ساتھ ہے اور امار حق کے ساتھ ہے سیم بلکل یہی حدیث مولا علی کے لیے حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے بلکل یہی حدیث حضرت امار یاسف کے لیے حضرت آیت اللہ جوازی عاملی تفسیر تسلیم اب تک چالے زندے ہیں ان کی تفسیر میں بہتالی زندے ہو چکی ہیں اور ابھی دس میں گیار میں سورے بڑھیں اور شرح دیارت جامعہ کے لیے وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو فرمانہ ہے سرکار کا کہ امار حق کے ساتھ ہے اور حق امار کے ساتھ ہے اور یہ فرمانہ کیا لی حق کے ساتھ ہے حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ ایک ایسی گھڑی آنی تھی جب امار کو میار بنانا تھا کہ حق کس طرف ہے تاریخ اسلام میں ایک ایسی گھڑی آنی تھی اس ادوار پڑھنے کا محمد وآلہ جب یہ دیکھ کرنا تھا کہ حق علی کے ساتھ ہے یا نہیں اور ہم پہ یعنی اب یہاں پر پورے عالم انسانیت کے لیے امار میار حق اور میار حق امار کے لیے علی یہاں کیوں ہیں وہاں کیوں نہیں ہیں اس لیے کہ امار یہاں کیوں ہیں وہاں کیوں نہیں ہیں اس لیے کہ امار کے لیے حق علی ہے تب ہی کہا گیا کہ امار مار دیے گئے ہم سب سے باغیاں ہیں ہم سب باغی لوگ ہیں ہم سب اسلام سے نکل گئے امار کو مار دیا ہم نے تو جب یہ حدیث پرغمبر کی صفیرین کے اندر سوئے جانے لگی کہ امار کو مار دیا اور جو امار کو مارے گا وہ باغی ہے تو آپ کیا کرتے سوائے اس کے کہنے لگے کہ علی امار کو لے کر کیوں آئے تھے ہم نے نہیں مارا ہے جو لے کر آئے انہوں نے مارا ہے یہ ویسے وہ ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ کھسیانی فلاں کھم بانا چھے یہ پرانا طریقہ ہے جب بلد بن نہیں پاتی تو پھر لوگ اس انداز پر اپناتے ہیں اب ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ